السلام علیکم و بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ و ویور امید ہے ہم سب خیر جیسے ہوں گے سو آج کا لیکچر ہمارا بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے اور اب ہم نے کیوں کہ لیکیمیا کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس کے سب ٹائپس ہم پڑھ رہے ہیں اور سب میں سے ٹاپ کا جو ہے وہ ایکیوٹ مایلائیڈ لیکیمیا اور ان کے سب ٹائپس ہیں جیسے کہ ایم نوٹ ایم ون ہے ایم ٹو ہے پھر اسی طرح ایم 3 کے دو ویرینٹس ہیں ایم 3 پرومالیسٹک اور ایم 3 ویرینٹس ہیں اسی طرح ایم 4 اس کے دو سب ٹائپس ہیں ایم 5 کے مزید سب ٹائپس ہیں ایم 6 اور ایم 7 تو ایک ایکر کو اب ہم بیجیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو آج کی ویڈیو ہے جو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس میں سے تین مین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے پہلے جو تین سب ٹائپس ہیں اس میں سے ایم نوٹ ایم 1 اور ایم 2 آج ڈسکس کریں گے اور اسی طرح نیکس جو ہے انشاءاللہ پھر ہم ایم 3 ایم 4 کی طرح جائیں گے آج کا لیکچر ہے اس میں جب ہم یکیم از کو ڈسکس کریں گے تو تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی ایک اس کی قرائمٹی ایریا کہ وہی تیب اور ڈیوچوں کو کمبائن کر کے ڈائیگنوزز کیسی کرنی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اپیڈیمیولوجی ہم نے دیکھنی ہے کہ کس ٹائپ کے ایج یعنی کس ایج کے لوگوں کو یہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے اور انہیں تو بتا چکے ہم کہ جیسے کہ ایلیل ہے تو وہ ایڈلٹ ایج کو کرتا ہے یا ایلل ہے تو یہ چھڑڑن کو کرتا ہے اسی طرح سی ایم ایل جہاں وہ ایڈلٹ کو کرتا ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپس ہم نے اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے لیکن یہاں پہ انڈیویڈلی جب ہم کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا جو لکھیمیا ہے وہ کس ایج کو زیادہ ایفیٹ کرتا ہے اسی طرح دوسری ایپورٹن چیز اس کی موپولوجی ہے تیسری ایپورٹن چیز وہ اس میں یہ ہے کہ اس کے جو فلو سائٹومیٹری کر رہے ہیں وہ کیسے آئے گی ہمارے پاس اور فورت ایپورٹن چیز اس میں ہم ڈسکس کریں گے وہ اس کا پروگنوسٹک فیکٹر ہوگا کہ وہ وجہات ہو سکتی ہے اور گوڈ پروگنوسٹ کی کیا وجہات ہو سکتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے سلائیڈز کی طرف ہم جائیں گے سلائیڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ڈسکشن کریں گے سو سٹے ٹیون ویڈ میں اور چل دے ہیں اپنی سلائیڈ آج پہلے تین ٹائپس ڈسکس کریں گے ایم نوٹ ایم ون اینڈ ایم ٹو ایم نوٹ اس انڈیفرنشیئٹڈ اور کہیں کہیں پہ اس کو لکھا ہوا ہوتا ہے منیمل ڈیفرنشیئٹڈ ایکیوٹ مایلو بلاسٹک لکھیمیا یعنی ایم نوٹ کو آپ دو ڈیفرنڈ ناموں سے پہچانیں گے انڈیفرنشیئٹڈ یا منیمل ڈیفرنشیئٹڈ دونوں تقریبا سیمی چیز ہے ایم ون ایکیوٹ مایلو بلاسٹک لکھیمیا ویڈ منیمل مچیوریشن یا ویڈ آوٹ مچیوریشن تو اس کی بھی دو نام ہے کہیں پہ آپ کو منیمل ڈیفرنشیئٹ مچیوریشن نظر آئے گی کہیں بکس پہ یا انٹرنیٹ پہ رورل سرچ وغیرہ پہ آپ لوگ کو ویڈ آوٹ مچیوریشن نظر آئے گی دن ایم ٹو ایکیوٹ مایلو بلاسٹک لکھیمیا ویڈ مچیوریشن تو آج ہم ان تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں ملو بلاسٹک لکھیمیا ایم ڈیفرنشیئٹ ایکیوٹ مایلو بلاسٹک لکھیمیا کرائیٹیریہ کیا ہے اس کیلئے کہ ترٹی پرسنٹ بلاسٹ بون میرو ویڈ لیس دن فیٹی پرسنٹ ایریترو بلاسٹ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مور تن ترٹی پرسنٹ بلاسٹ ہوں گے بون میرو کے اندر اور ایریترو بلاسٹ کانٹنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس لیس دن فیٹی پرسنٹ ہوگا سائٹو کیمیکل سٹینٹ کے اندر ایٹ لیسٹ لیس دن ثری پرسنٹ آف بلاسٹ جو ہے وہ ایم پیو پوزیٹیو ہوں گے یا ایس اس بی جو ہے وہ پوزیٹیو ہوں گے تو ایٹس مین کہ آپ جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں ایم نوڈ کی طرف جا رہے ہیں سائٹو کیمیکل سٹینٹ جو ہے وہ تو پیریوڈک ایسیڈ شیف بیس ایسیڈ فوسپیٹیز نون سپیسیفک اسٹیریز یہ نیگٹیو ہوں گے یا ویک بھی آ سکتے ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ اس کی نیگٹیو شو کرتی ہے اچھا پھر فلو سائٹو میٹری کی طرف اگر سنے جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ون آف بیز سری ایمین لوجیکل مارکر پوزیٹیو جیسے کہ ایم پیو ہے یا سیڈی ترٹین ہے یا سیڈی ترٹی تری ہے ان میں سے ایٹ لیسٹ ایک مارکر آپ لوگ کا پوزیٹیو آنا چاہیے ایٹ مائٹ بی ایم پیو ہے ایٹ مائٹ بی سیڈی ترٹین اور ایٹ شوڈ بی سیڈی ترٹی تری ترٹینوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے لازم ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ ہمارے پاس ترٹی پرسن بلاس جو کہ کرائیٹیریہ ہمارا تا فیر کلاسیفیکیشن تا لیکن اگر ہم پیورلی ڈیو ایچو کلاسیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ آپ کے پاس مور دن ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ بلاس ہونے چاہیے اور باقی آپ نے ایم پیو اور سوڈان بی لیک جو ہے وہ لگا لیا ایس بی بی لگا لیا تو وہاں پہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ تھے تھے تھری پرسنٹ تک جو ہے وہ بلاس پرسنٹ اور ایم پیو سی دی ترٹی تری اور سی دی ترٹین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پاسٹیو ہونے چاہیے اب جو ایپسنس ہے وہ سی دی تری سی دی ٹوئنٹی ٹو اور سی دی سی دی سیونٹی نائن اے جو ہے یہ آپ کا نیگٹیو ہونے چاہیے ایپسنس ہونے چاہیے کیونکہ اگر یہ پاسٹیو آتے ہیں تو پھر آپ کی آپ کا جو آپ کی سوچ ہے وہ چلی جائے گی لیم فو بلاسٹک دیتی ہیں کی طرف کیونکہ ان کے پوزٹیو مارگرز بھی ہیں جو کہ ہم لیم فو بلاسٹک لیکی میں ہی ڈسکس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک سیل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور یہ ایک بیسیکلی بلاسٹ سل ہے اپیڈیمیولوجی اس میں ہے کہ جو میڈین ایج ہے وہ فورٹی فائف ایئرز ہے اس کا اور میل ٹو فیمیل جو ریشو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی انبیلنس ہے جو میل کو سفر کرتا ہے ایک جو ہے وہ فیمیل سفر ہوتی ہے اور جو چلڈرنس ہے تو تقریبا ٹوئنٹی پرسن ہے وہ اس میں اندر چلڈرن سفر ہوتے ہیں ڈبلو بی سی کاؤنٹ اس کے اندر ہائی ہوتے ہیں چلڈرنس کے اندر اور اگر چلڈرنس کے اندر یہ ہے تو پھر آرگنم مگیلی جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے ویری کرتا ہے کہ ہیموگلوبین نیول جو ہے وہ اس کا کیسا ہے ٹھیک ہے تو سیویری نیمیا بھی ہو سکتا ہے لو ایچ بی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے اندر اسی طرح سائٹو سائٹالوجی کی ادرہ طرف دیکھ لیا جائے تو بیسیکلی انڈیفرنشیئٹڈ بلاسٹ ہوتے ہیں اور آپ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر انڈیفرنشیئٹڈ ایکیوٹ مائلو بلاسٹک دیکھنیا ہے انڈیفرنشیئٹڈ بلاسٹ ہے اور اس کے اندر جو سائٹو کیمیسٹری ہے تو نیگیٹیو ہوگی ایم پی او سٹینٹ ٹھیک ہے میں نے کہا ہوا تھا کہ ایم پی او جو ہے اس بی بی جو ہے یہ ایم نوڈ کے اندر نیگیٹیو ہوتا ہے اور اگر آ بھی جائے تو اٹ لیسٹ جو ہے وہ تری پرسن سے کم ہونے شاہی ہے لیس دن تری پرسن جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لیس دن تری پرسن ایم نوڈ کے اندر ایم پی او جو ہے وہ پوزیٹیو آ سکتا ہے لیکن اگر مارکرز کی طرف بیٹھ لیا جائے تو اس میں ڈیفرنٹ مارکرز لگایا جاتے ہیں اس پر انشاءاللہ میں ایک لیکچر لوں گا ڈیٹیل لیکچر لوں گا اس کے اوپر کہ فلو سائٹو میٹری کیسے لگایا جاتی ہے اور اس کے پینل کیسے لگایا جاتے ہیں ایکیوٹ لگی میں کے کچھ پینلز ہوتے ہیں اور کرونک لگی میں کے پینلز ہوتے ہیں اسی لئے اس پر ایک لیکچر ہوگا انشاءاللہ لیکن جب ہم لگا لیں گے پروگنوزز جو ہے اس کو اگر دیکھ لی جائے تو اس کی پروگنوزز اچھی نہیں ہے پور پروگنوزز ہے یہ اور اس کے کمپلیٹ ریمیشن کے جو چانسز ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ہوتے ہیں آپ کے ایسے سکرین کے جو میڈین سروائیول جو ہے وہ اس کی تقریباً ایٹ منس تک ہوتی ہے اور پور پروگنوززز کے جو فیکٹرز ہے اس میں سے ایک چیز آتی ہے کہ اس کا اولڈر ایج ہونا اگر کاؤنسز کے زیادہ ہے بہت ہائی وی بی سیز ہے تو یہ بھی بیٹ پروگنوززز آتی ہے اور لو پلیٹس اگر ہے تو دیکھس آلسو ونس اگین بیٹ پروگنوززز اور پورٹین اور فیفٹین تو پھر ہمارے پاس اس کی پروگنوزز جو ہے وہ بیٹ پروگنوززز کہلائے گی نیکسٹ ون ایز ایمل ویڈ منیمل مچوریشن اور اس کو کہتے ہیں ایم ون سو بلاسٹ کانسیونز مور دن نائنٹی پرسنٹ آف دن نان ایرٹھرائیڈ سیل یعنی کہ پہلے جو ہم نے ایم نوٹ دیکھا تو اس میں سے آپ کے لیس دن فیفٹی پرسنٹ ایرٹھرو بلاسٹ ٹھیک ہے ایکسیپٹی بل تھے لیکن مور دن تھرٹی پرسنٹ جو تھے وہ آپ کے بلاسٹ ہونے چاہیے اب یہاں پہ کیا ہے کہ بلاسٹ جو ہے وہ اوہرال وہ مور دن نائنٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اور آگ دے نون ایرٹھرائیڈ سیل یعنی کہ نون ایرٹھرائیڈ سیل جتنے ہے اس میں سے کوئی بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ مور دن نائنٹی پرسنٹ ہونے چاہیے تو اس میں اس بی بی اور ایم پی او جو ہے وہ اکین ہمیں پوزٹیویٹی شو کرنا شروع کر دے گا اب کتنا پرسن جو ہے وہ پوزٹیو آنا چاہیے پورے بلاسٹ کے اندر تو مور دن تھری پرسنٹ آف دے بلاسٹ کہ جتنے بلاسٹ آپ نے دیکھے ہے اس میں سے اٹلیسٹ جو ہے وہ آپ کے مور دن تھری پرسنٹ بلاسٹ جو ہے وہ ہوں گے اور یہاں پہ اب آپ لوگوں کو دیکھا کہ بلاسٹ آنا شروع ہو گئے اٹس مین کی گرنیوز جو ہے وہ مچیور ہونا شروع ہو گئے ہیں تو گرنیوز جب مچیور ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہم یوز کریں گے بار بار یوز کریں گے الیکیمیاز کے اندر جیسے کہ اور روڈز ہے یا فیکٹ سل ہے یا فائی باڈیز ہے تو یہاں پہ اب ہمارے پاس پوزٹیویٹی جو ہے وہ اور روڈز کی بھی آئیں گی اور روڈز کو یہاں پہ میں اسی لیے نہیں ڈسکس کر رہا کہ فیکٹ سل اور روڈز اور فائی باڈز کی اوپر میں چھوٹی سی ایک جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں میں ڈیٹیل سے بنا لوں گا کہ یہ بیسیکلی اور روڈز ہوتے کیا ہے تو بیسیکلی آپ یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ پوزٹیویٹی جو ہے وہ اور روڈز کی بھی ہو گی اب یہاں پہ اس کی اگر آپ کے اپیڈیویولوجی کے دیکھ لیں تو اے ایمیل ایم ون کمپرائزز اپروکزمیٹری تین پرسن آف اے ایمیلز 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 ایٹ اینی ایج برد میجورٹی آف پیشنٹس آر ایڈلٹ تو یہاں پہ یہ ایڈلٹ کو جو ہے وہ زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہے بیسکلی ہم جب سٹارٹ میں پڑھ رہے تو ہم نے یہی کہا تھا جو مین پکچر ہم نے دکھائی تھی تو اس میں یہی تھا کہ ایمل جو ہے وہ ایڈلٹ کو کر رہا ہے ایلل جو ہے وہ سمال چڈرن کو کر رہا ہے لیکن وہاں پہ میں نے آپ لوگ ایک بات کی تھی کہ جب ہم انڈیویجولی لیوکیمیا کو کرتے ہیں تو انڈیویجولی لیوکیمیا کی اپنی ایک اپیٹیمیالوجی ہے ان کی یہ بھی اپنی ایک تارگیٹ ہے کہ وہ بچوں کو کتنا پرسنٹ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں یا بچوں بڑوں کو کتنا کرتے ہیں یا اورڈے کو جو ہے وہ کتنا کرتے ہیں یہاں پہ اس کی جو تارگیٹ پاپولیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈلٹس اور میڈین ایج اس فورٹی سکس ایرز آف ایج ٹھیک ہے اگر مرفولوجی کی طرف لیب دیکھ لیا جائے اس کی اس لیے یہاں پہ یہ منیمال مچوریشن ہے اور ایم پی او اور جو آپ کے اس بی بی تب وہ پوزٹیب آنا شروع ہو گئی ایون آپ کے روڈز جو ہے اور روڈ وہ بھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح کی ایم مچورسل جو ہے وہ ٹین پرسن سے کم ہے تو آپ کی ڈائیگنوز جو ہوگی وہ ہوگی ایم ون لیکن اگر ٹین پرسن سے زیادہ ہے اس طرح کی سل جو بیزفیلک سائٹوپلازم ویرد ڈسکریٹ گرینیوز تو پھر آپ کی جو ڈائیگنوز ہوگی وہ ایم ٹو کی طرف جائے گی یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک نکتہ ہے ٹھیک ہے تو اگر ٹین پرسن سے کم ہے ایم مچورسل جو کہ یہ والے سلس ہے تو ڈائیگنوز ہوگی ایم ون منیمال ڈیفرنشی ہے منیمال مچوریشن ہوگی لیکن اگر ٹین پرسن سے زیادہ ہے تو دن آپ لوگ اس کو ریپورٹ کریں گے ایم ٹو اس کے بھی فلو لگاتے ہیں اور فلو ڈائیگنوزز کے اندر ایم ون بلاس ایکسپریس اٹ لیس ٹو اف دہ فالونگ مائلائیڈ انٹیجن جیسے کہ ایم نوٹ کے اندر آپ کے پاس ایک کم از کم پوزیٹیو آنا چاہیے تھا اب یہ مائلائیڈ کے مارکر ہے ٹھیک ہے سیدھی ترٹین ترٹی تری ون سیونٹین ایم پی او ایچ ایل اے تو ان میں سے ایک جو تھا وہ ایم نوٹ میں تھا لیکن اب ایم ون کے اندر آپ کے پاس اٹ لیس ٹو مائلائیڈ انٹیجن جو ہے وہ پوزیٹیو آنے چاہیے سیدھی ترٹی فور ایس آفن پوزیٹیو ترٹی فور جو ہے اکثر جو ہے یہ پوزیٹیو آ سکتا ہے مارکر سیدھی ایلیون بی اور سیدھی پوٹین کیونکہ یہ مارکر جو ہے یہ آپ کے سیدھی پور اور سیدھی فائف کے ہے تو یہاں پہ کوئی ایکسپریشن جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی لمفائیڈ انٹیجن جو ہے ہمارے پاس سیدھی تری ترٹی نائن سوری ٹوینٹی یا سیونٹی نائن اے آر ایپسن کیونکہ یہ لمفائیڈ لین ایج کے ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیگٹیو آتے ہیں سیدھی سیون میں بھی سیدھی سیدھی سیون کی کچھ ایکسپریشن جو ہے وہ شو ہو سکتی ہے then سائٹو کیمسٹری کی طرف اگر چلے جاتے ہیں تو relatively few blasts جو کہ 5 to 10% جو ہے وہ ایم پیو پوزٹیو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے and a minimum of 3% ایم پیو پوزٹیو بلاس are required for diagnosis تو یہاں پہ جو ایم نوٹ تھا اس میں at least less than 3% تھے لیکن یہاں پہ minimum جو ہے وہ 3% آپ کے آ سکتے ہیں تو diagnosis جو ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے m1 کی طرف nse اور ps جو ہے وہ generally negative ہے یہ monocytic lineage کے ہے markers cytokimistry ہے stands ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو monocytic markers ہے 11b اور 14 تو it's mean کہ monocytic lineage کے یہاں پہ کوئی دخل نہیں ہے that's why it's short negativity okay now the next one is aml with maturation یعنی کہ blast اب اتنا mature ہو چکا ہے کہ اس کے اندر آپ کو granules نظر آ رہے ہیں presence of more than 20% blast in the bone marrow or blurred and evidence of maturation to more mature neutrophil اب یہاں پہ جتنا blast mature ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور maturity کا پہلو یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو neutrophil نظر آئیں گے اور neutrophil اگر more than 10% ہے different stages of maturation ہے یعنی myelocyte ہے metamylocyte ہے band آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن کتنا نظر آ رہا ہے more than 10% آ رہا ہے تو یہ diagnosis کی importance ہے 20% blast important ہے اور monocyte lineage جو ہے وہ comprises of less than 20% of bone marrow سے تو 20% سے کم آپ کے جو ہے وہ monocyte lineage کا ہونا چاہیے تو more than 10% neutrophil less than 20% of bonocyte lineage کے cells اور more than 20% آپ کے black cells جو ہے وہ آئیں گے تو آپ اس کو put کر سکتے ہے کہ یہ ہمارے پاس M2 کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے یہاں پہ ایک اور جو maturity کے answer ہے وہ یہ ہے کہ neutrophil جو ہے وہ ایک mature cell ہے لیکن ساتھ میں ہم نے اس کو یہاں پہ کہا ہوا ہے کہ کتنا پرسنٹ آنا چاہیے تو more than 10% آنا چاہیے کیونکہ پہلے جب ہم بات کرتے تو بلاسٹ کی بات کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس مائلو بلاسٹک پلیمی میں اندر کچھ مچیور cells نہیں آتے تو یہاں پہ آپ لوگ کا یہ جو یہ جو ambiguity وہ بھی کلیر ہونی چاہیے کہ yes we have some mature cells but they have their specific number اور ان کی نمبر جو وہ مور دن پرسنٹ نوترفل اور لیس دن 20 پرسنٹ مونس ایسیدک جو ہے وہ لینیج مگی اوکی ناؤو اپیدیمی جی اگر دیکھ آف ایمل ایٹ اکرز ان آل ایج گروپ ٹھیک ہے 20% آف پیشن آل لیس دن 25 ایرز آف ایج اور 40% آر مور دن 60 ایرز آف ایج تو ایم ٹو یہاں پہ دیکھ رہے ہے جس طرح لیکیمیا بڑھ بھی رہا ہے یعنی ایم زیرو کا اگر آپ آرہا ہے 25 کا نظر آرہا ہے تو اسی لیے ان کی اپیڈیمیالجی ہے وہ ایک دیجرے سے دیفرین ہے اور مورفولوجی کے طرف اگر دیکھ لی جائے تو ایمی چیور سل ابند فریقی بیزو فیلک سیٹو پلازم ویڈ ویڈی ویڈی نمبر آف 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 سم ٹائم خلیس گرنی پہلی ویڈ پہ بات کی تو ڈائیگنوز بکم ایم تو آلیڈی ایم ون کے اندر یہ میں نے ڈسکس کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ زیادہ آرہے ہے جیسے لوگ کو دکھا دوں یہاں پہ تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ مور دن پرسن ہونے چاہیے تو تب ہی ہم اس کو جو ہمارے پاس پرو مائلس آئیٹ ہے یا مائلس آئیٹ ہے اور راڈ جو وہ بھی اس کی موجود ہے تو آر راڈ کو یہاں پہ پھر میں ایک دفعہ جو چھپا رہا ہوں کیونکہ اس پہ چھوٹی سی ریڈیو میں بنا رہا رہا ہوں تو آپ لوگ دوبارہ میں کہوں گا کہ آپ لوگ نے ساتھ رہنا ہے اس لئے آپ لوگ کو فیگٹ سیل اور آر راڈ اور فائی بوڈیز کی جو ہے وہ ڈیفرنس میں وہاں پہ بتاؤں گا فلور ڈائیگنوس کی طرف چلے جائے ہم تو م ٹو بلاس م ایک پرس ایٹ لیست مائل آئیٹ پرسن سے زیادہ ہونے چاہیے سائیڈ گم سٹری میں کیا ہے کہ نیگٹیو ہو سکتے ہیں اوکی تو یہ ہمارے پاس تھے ایم نوٹ ایم ون اور ایم دو ناؤ یہاں تک ہم نے آج دسکس کر لیا تو انشاءاللہ جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم آگے آنے والے جتنے سب ٹائپ ہیں تو ان کو ڈسکس کریں گے تو ابھی تک آپ لوگوں کے سننے کا بہت شکریہ اگر کسی نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے تو کائنڈلی کمنٹس لازم کریں لائک اور دس لائک کو لازم کلک کیا کریں اور لیکچر کو مزید اگر بہتر بنانا ہے تو کائنڈلی آپ اپنے مفید مشورے مجھے کمنٹس میں دے سکتے ہیں تو تنبیر تارہ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا